بہت شکریہ چوہش صاحب اور یہ جو میں نے مشکل کا لفظ استعمال کیا تو ایک مشکل ایک عجیب سیاستدھان کہ جو کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے غائب ہوتے ہیں اس دور میں بھی موبائل نہیں رکھتے تو اتنے عرصے کہاں غائب رہے سلیم بھائی ایک تو آپ کو شکریہ اور آپ نے جو الفاظ کہے شاید میں اس کے لائق نہیں ہوں مگر ایک بات میں اختلاف کروں میں مشکل نہیں ہوں میں روایتی سا آدمی ہوں آج کل دنیا بہت آگے چل چکی ہے میں ابھی تک روایتی ہوں غائب کہیں نہیں تھا اپنے ہلکے سے رابطے میں تھا میں اپنے ہلکے میں اکثر جاتا ہوں ہلکے کے عوام سے رابطے میں ہوں جو وہاں کے محصر ہلکے ہیں ان سے رابطے میں ہوں ہاں قومی سیاست میں کچھ پیچھے ہٹ گیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی جو سیاست چل رہی ہے میں اپنے آپ کو اس کو موضوع نہیں سمجھتا لیکن اب دوبارہ قومی سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں تو ارادے کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے قومی کا بھی اور سبائی بھی انڈیپنڈنٹ یا کسی پارٹی سے اس وقت تو یہی خیال ہے کہ کسی پارٹی سے منسلک ہو کے آپ وہ کچھ کر نہیں سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے ذہن میں ہیں یا جو آپ کے ضمیر میں ہیں بدکستی سے پاکستان کی روایت کچھ بن گی یہ پاکستان کی سیاست کی کہ جس پارٹی کا ٹکٹ لے انسان اس پارٹی کے ڈسپلن کے کوئی ضرور سے زیادہ آپ کو پابند کر دیے جاتا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آئندیپنڈنٹ الیکشن مسلم لیگ نون میں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہر چیز کی امکان ہے میں کسی کسی کو ایک رد نہیں اس سٹیج پر رد نہیں کر سکتا مگر جس میں بھی پارٹی میں بھی شامل ہوں گا وہ الیکشن کے بعد ہوں گا انشاءاللہ مسلم لیگ کی قیادت کا کوئی رابطہ ہے کیونکہ خاندانی تعلقات بھی آپ کے سالوں پر محیط رہیں جی بالکل تیس سال سے میرا مسلم لیگ نون سے تعلق رہا ہے اس پارٹی کو بنانے میں اللہ تعالی کی مربانی سے میرا بہت کردار رہا ہے اس پارٹی کی ترقی میں میری انپٹ رہی ہے تو ظاہر رابطے تو ہیں مگر فیلات شامل ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہے ان کی طرف سے خواہش ہے آپ کو شامل کروانے کا میرا خیال ہے کہ اس تفصیل میں اگر آپ نے جانا ہے تو ان سے پوچھیں